ابھی مکھن ڈالا جا رہا ہے کڑائی کے اندر سر یہ کتنی کڑائی ہے ابھی سبز میچیں ڈالی جا رہی ہیں یہ کڑائی ریڈی ہو گئی ابھی اس کو یہ پارسل والی کڑائی تھی دیسی مرگ کڑائی ساہی وال پاک بطن چوک میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کافی رونک ملہ یہاں پر لگا ہوئے ابھی آپ لوگوں کو اندر جا کے بھی تکاتے ہیں تو سیدھا بھئی چلتے ہیں اندر دیسی مرگیں آپ میری بیک سایڈ پر دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی شوپ ہے ان کی تو ابھی دیسی مرگیں کی کڑائی بنتی ہوئی آپ لوگوں کی اگر آپ 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 آپ کاری آگشہ کے لاؤں مزہ ہی آ رہا ہے اس کو لگائیں نا توڑکا شڑکا جیسے لگاتے ہوتے ہیں آگشہ کے لگائیں مزہ آئے گا اس سائیڈ پر چکن کا لاؤں یہ آجی ان کا بروسٹ یہ آجی چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے پھر اس کو اس میں ڈالا جاتا ہے فرائر کے اندر یہاں یہ فرائر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ مزہ کا بروسٹ یہاں پر ریڈی ہو جاتا ہے دی بروسٹ والوں کی طرف سے ساہیوال میں بھائی اتنی مزہ کی خوشبو آرہی ہے یہاں سے یہ گرم گرم بھی نکال رہے ہیں یہاں پر کافی رونک ملیا یہاں پر اور ڈالتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں یہ فٹا فٹ سے یہ اس سائیڈ پر ٹکیاں تیار ہو رہی ہیں بھائی چکن والی ٹکیاں یہ ٹکن والی ٹکیاں یہاں پر تیار ہو رہی ہیں یہ ایک اور بروسٹ ابھی ریڈی ہو کے نکال آیا ہے یہ سامنے ہے جی پیکنگ کر رہے ہیں کے بعد یہاں سے جو پارسل دیا جاتا ہے یہ پیکنگ ہو رہی ہے اس کی یہ برینی ہے کیا باز عجیب کشبودار مزے دار برینی یہاں پر بروسٹ کے ساتھ سرگ کی جا رہی ہے دی بروسٹ والوں کی طرف سے یہ اس طرف رائتہ پڑا ہوئے ہیں یہ اور بروسٹ ریڈی ہو چکے ہیں یہ ادھر والی ہیں یہ بھی اوڈر کے لے کے جانے والے ہیں یہ اندر بھی ہیں اچھا یہ پہنم سرویس کے لیے صحیح ہو گیا یہ جو فرائی ہوا پڑا ہے اور تازہ تازہ اور ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور ملت Pہنو موسیقی 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 یہ ہے کہ تکا کباب کباب یہی طرح کباب راگ رہے ہیں یہ چکن کے کباب ہیں چکن کباب ہے یہ چکن تککہ اس طرف لگ رہا ہے یہ آپ کی دکان کا ایڈریس درہا ویورز کو بتا دیں دیب روست یہ موجود ہے یہ ساہی وال پاک پتن چوک میں موجود ہے ساہی وال پاک پتن چوک میں موجود ہے ان کے پاس بار بی کیو بھی ہوتے ہیں کڑائی بھی ہوتے ہیں اور بہت بہت سی روست ہوتے ہیں جو ان کا دیب روست سپیشلی جس سے انہوں نے نام رکھا ہوا ہے دیب روست تو یہ اس طرف کباب ریڈی کیا جا رہے ہیں سیکھ پر لگائیں گے تو اس کے بعد ان کو کیا جائے گا سیکھ پر لگانے کے بعد اس کو جو ہے نا کولوں کے اوپر ریڈی کیا جائے گا یہ یہ ہے جن کا سٹنگ ایریا یہ ادھر ان کی روٹی بن رہے ہیں یہ بھائی پیڑے بنا رہے ہیں ادھر سے پیڑے کو ادھر رکھا جاتا ہے یہاں سے اس کی روٹی بنائی جاتی ہے یہ کباب کس لئے رکھے ہیں یہ کباب پرائی کرنے ہم یہ کباب پرائی کرنے ہم یہ کباب پرائی کرنے ہم اس کے کباب کو فرائی کرنا ہے اس کے کباب کو فرائی کرنے گا یہ اس میں کیا جائے گا کباب کو فرائی کرنا ہے یہ ٹمارڈر پیاز ہے ہزارہ ڈال کے پھر اس میں ڈائی ڈالیں گے مکھن شامل کریں گے اس کے بعد یہ کباب فرائی ہے ابھی کیا ڈال ہے لال میں ہلدی اور سکا دھنیا ڈال جا رہے ہیں خلقہ چاہے ہیں مکھن بھر پاڑ کے ڈالیا جا رہا ہے مکھن بھر پاڑ کے ڈال جا رہا ہے اتڈال جا رہا ہے مکھن بھر پاڑ کے ڈالی جا رہے ہیں یہ تیاری مکھن میں ہوتی ہے یہ نہیں ڈالتے یہ تیاری مکھن میں کی جاتی ہے یہی کا تو صحیح نہیں ہے کوئی بھی مرچے ڈال دی ابھی اس میں کباب ڈال لے جائیں گے آجا 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 یہ کباب آگے ابھی اس کو اس کی بنائی کی جائے گی یہ ہے جی کباب فرائی یہ تیار ہے جی کباب فرائی اس وقت یہ اس کے اندر ہے جی سٹیم روز تیار ہو رہا ہے تقریباً تیار ہی ہے قریب سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی سٹیم روز تقریباً ریڈی ہے تقریباً esto موسیقی